بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی میں نمٹ جائے کاوپی پینسل لے لیجئے لیکچر کو نوڈ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے کیا ہے بھئی ہمارے پاس نمبر فائیو ایک کریکشن آپ کو بتا دوں ایم سی کیوز ہم نے کیا تھے ایم سی کیوز کے اندر میں نمبر فائیو ایم سی کیوز جو ہے وہ بھول گیا تھا اس کی جگہ میں نے نمبر سکس کر دیا تھا اسی ویڈیو کے اندر یہ ایم سی کیوز پارٹ ٹو ہے میرے خیال میں تو اس کے اندر ہی آپ کو دسکرپشن میں میں نے ایم سی کیوز پائیو کا جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کون سا ایم سی کیوز کا ہوگا ٹھیک ہے بھئی یہ میں نے ساتھ ہی بتا دیا تو اس ویڈیو بھی دسکرپشن میں دیکھیں گے آپ کو ایم سی کیوز نمبر فائیو جو ہے اس کا جواب مل جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس بول رہا ہے کہ سلور سلفائیڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ کیا ایس انٹی مائکروبیل ایجنٹ یعنی کہ مائکروب یا جراسیم کے خلاف جو ہے یہ کام کرنے والا ایک کیمیکل ہے ان ایکسپیریمنٹ 24.8 گرام سلور سلفائیڈ is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction چوبیس آشاریہ آٹھ گرام آپ کے پاس سلور سلفائیڈ ہے چوبیس آشاریہ آٹھ گرام ساتھ ساتھ لکھتے رہیے سولف کیجئے چوبیس آشاریہ آٹھ گرام آپ کے پاس سلور سلفائیڈ ہے ٹھیک ہے بھئی یہ اس نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ ایک equation دی ہے اس نے آپ کو سلور سلفائیڈ جو ہے وہ hydrochloric acid کے ساتھ react کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں سلور کلورائیڈ کے دو مول بن رہے ہیں سلور کلورائیڈ کے دو مول بن رہے ہیں اور ایک مول جو ہے وہ hydrogen sulfائیڈ کا بن رہا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ misprinting ہے number 6 لکھا ہوا ہے number 6 problem حالانکہ وہ number 6 problem نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے calculate the دو چیزے اس نے آپ سے پوچھی ہیں mass of silver chloride mass آپ سے پوچھا ہے اس نے silver chloride کا یہ رہا silver chloride اس کا mass آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز اس نے آپ سے volume پوچھی ہے volume of hydrogen sulfائیڈ یہ دو چیزے آپ کو بتانی ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ دیا کیا ہے اس میں 24.8 گرام ہمارے پاس silver sulfائیڈ اس نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیا ہے اور اس کا mass جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے hydrochloric acid جو ہے دیا ہوا تو ہے equation میں اس کا کوئی کام نہیں ہے تو number one پہ mass of mass silver chloride کا آپ کو بتانا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب mass بتانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے formula ہونا چاہیے number of mole والا آپ کے پاس mole بھی نہیں ہے تو mass کیسے find out کریں گے یہاں پر unitary method کو آپ استعمال کریں گے unitary method کے لیے آپ اس میں mass ratio ذرا جو موجود ہے وہ نکال لیجئے silver کا symbol ag ہے اور silver کا atomic mass جو ہے وہ 108 ہے تو یہاں پر silver کے دو ایٹم ہیں 108 جمع 108 کتنا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اور اس کے ساتھ sulfur کا ایک ایٹم لگا ہوا ہے اس کا atomic mass ہے 32 ٹھیک ہے بھئی تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے اس کا mass بنتا ہے میں نے calculate کیا ہوا ہے 248 gram 248 یہ بن رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس silver chloride جو ہے وہ کتنا بن رہا ہے 287 gram 287 gram بس ہمارے پاس balance equation میں یہ mass بھی ہے اور ہمارے پاس یہ والا mass بھی ہے unitary method کو استعمال کریں گے کس کا mass بتانا ہے silver chloride کا 248 gram ہمارے پاس کیا ہے silver sulfide ہے produces کتنا produce کر رہا ہے وہ equal کا نشان 287 gram silver chloride 287 gram silver chloride 1 gram کریں گے unitary method میں second step جو ہے وہ 1 gram کا ہوتا ہے 287 اسی طرح آ جائے گا divide کا نشان آئے گا 248 248 تو 287 کو 248 پہ جب آپ divide کریں گے اس کا جواب آئے گا 1.157 1.157 gram silver chloride تیسرا step جو ہے اس کے اندر ہم actual masses لیں گے actual mass ہمارے پاس silver sulfide کا وہ 24.8 ہے اس کو use کریں گے 24.8 gram silver sulfide equal کا نشان اس کو دوبارہ آگے لکھیں گے 24.8 multiply by 1.157 1.157 gram ٹھیک ہے بھئی 1.157 اور آپ کے پاس اس کا جواب آئے گا 28.7 gram 28.7 gram silver chloride اور یہی آپ کا جواب ہے 28.7 gram آپ چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں آگے جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے 28.7 gram ٹھیک ہے بھئی اس کا part 2 جو ہے volume اگر ہمیں find out کرنا ہے اس کو مٹاتا ہوں میں volume اگر ہمیں find out کرنا ہے کس کا hydrogen sulfide کا یاد یاد at stp stp کے اوپر stp کے اوپر ٹھیک ہے number two volume اس نے بولا ہے اس کا hydrogen sulfide کا at stp کے اوپر یہ آپ نے بتانا ہے جو volume find out کرنے کا formula ہے وہ کون سا ہے آپ کے پاس number of mole volume given volume جو بھی ہے آپ کے پاس divided by اور آپ کے پاس یہاں پر آئے گا molar volume ٹھیک ہے بھئی number of mole برابر ہے volume given جو بھی ہے اور divided by molar volume تو volume تو ہم سے پوچھ رہا ہے اس کا اس کا volume جو ہے ہمیں بتانا ہے تو یہ ہے ہمارا target یہ ہمیں بتانا لیکن اس formula کے اندر molar volume s t p کے اوپر تو ہمیں پتا ہے 22.4 ہے 22.4 cubic decimeter ہمارے پاس mole نہیں ہے اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا twist ہے اس کو ذرا سمجھ جو آپ کے پاس mole نہیں ہے تو mole جو ہے وہ find out کرنے کے لئے آپ کے پاس مول کا کون سا ہے number of mole برابر ہے mass mass in gram divided by molar mass اس formula کے ذریعے آپ mole find out کر سکتے اور moles کو یہاں پر رکھ کے molar volume کو یہاں پر لاکے multiply کر کے volume find out کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک twist ہے کہ آپ کے پاس mass بھی تو آئیڈروجن sulfide اس کا آپ کو mass نکال پڑے گا پھر اس کے mole نکال پڑیں گے ان moles کو یہاں پر رکھیں گے تب جا کے آپ volume نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا کریں گے یونٹری method کو استعمال کر لیں آپ کے پاس سلور sulfide کا mass موجود ہے 24.8 اس کی مدد سے یونٹری method کو یوز کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو molar mass نکلے گا وہ hydrogen کے دو item میں sulfur کا ایک ہے تو یہ بنے گا 34 gram اب یہاں پر دیکھئے کہ 248 gram silver sulfide جو ہے کتنے gram بنا رہا hydrogen sulfide sulfide produces produces کیا produce کر رہا ہے 34 gram 34 gram hydrogen sulfide hydrogen sulfide 1 gram آئے گا یہاں پر 1 gram silver sulfide produces 34 آئے گا divided by 248 248 اس کا جواب کیا آئے گا میں نے نکالا ہوا ہے آپ دیکھ لی جیے اس کا جواب آئے گا ہمارے پاس 0.137 0.137 gram hydrogen sulfide unitary method کا تیسرا step use کریں گے given mass ہمارے پاس silver sulfide کا ہے 24 8 24 8 gram silver sulfide جو ہے دوبارہ 24 8 آگے آئے گا 24 4.8 multiply by 0.137 24.8 کو multiply کر دی کس کے ساتھ 0.137 کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب آئے گا یہاں پر 3.4 gram hydrogen sulfide 3.4 gram hydrogen sulfide ٹھیک ہے بھئی تو یہ کیا آگیا آپ کے پاس یہ mass آگیا کس کا mass آگیا hydrogen sulfide کا volume بتانا ہے ہمیں تو آپ کے پاس mass آیا ہے اب اس mass کی مدد سے آپ مول find out کریں گے اس formula میں رکھیں گے اور مول پھر آپ اس formula میں رکھیں گے تب جا کے آپ volume find out کر سکتے ہیں hydrogen sulfide کا ٹھیک تو directly میں یہاں پر رکھتا ہوں hydrogen sulfide کا کتنا gram نکلا ہے 3.14 اسی formula کو آگے لے کے چلوں 3.4 divided by molar mass hydrogen sulfide کا کتنا ہے 34 2 hydrogen کے item اور ایک sulfur کا ہے تو یہاں پر آجائے 34 3.4 کو آپ divide کر دیں 34 پہ تو آپ کے پاس مول کس کے hydrogen sulfide یہ آگئے اب جب مول آگئے ہیں اب آپ اس formula کو use کر کے volume hydrogen sulfide کا بتا سکتے ہیں اور بھی طریقے ہیں صرف یہ نہیں ہے یہاں mass volume relationship کر کے بھی میں find out کر سکتا ہوں کوئی issue کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو سارے طریقے آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس formula کے use کروں گا اس molar volume کو میں یہاں لے آوں گا number of mole کے ساتھ multiply ہوگا number of mole میں find out کر لی 0.1 multiply by molar volume stp کے اوپر fix 22.4 22.4 is equal to volume یوں آگیا اور 0.1 کو multiply کریں 22.4 پہ تو جواب آئے گا 2.24 2.24 یہ جواب آ جائے گا cubic decimeter 2.24 cubic decimeter آپ اپنی بک میں چیک کر لیجئے یہی جواب ہے آپ کا بک میں آگے لکھا ہوا بھی ہے 2.24 cubic decimeter ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہو گیا problem number 5 اب problem number 6 کی طرف چلتے ہیں جہاں پر miss printing ہے اس کو 7 لکھا ہوا تھا یہ 6 ہے اس میں بول رہا ہے calculate کر کے بتائیے یہ 1 2 3 4 5 6 6 6 problems ہیں بیسیکلی جو انہوں نے ایک ہی میں دے دی ہیں ٹھیک ہے شروع کی 2 3 تو بہت زیادہ آسان ان میں کوئی ایسی confusion کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی اب یہ آجائے گا number 6 پہ بول رہا ہے calculate کر کے بتائیے calculate کر کے بتائیے number 1 number 1 پہ اس نے کیا دیا ہوا ہے آپ کو number of مولز بول رہا ہے number of مولز آپ نے calculate کر کے بتانے sulfur dioxide کا mass دیا ہوا ہے کتنا 6.4 gram 6.4 gram sulfur dioxide کا mass دیا اور مول پوچھ رہا ہے آپ سے number of mole formula یہاں سے direct لگا دیں اب تو آپ کو اتنی practice ہو جانی چاہیے mass in gram آجائے 0.1 آئیں گے 0.1 mol of sulfur dioxide آپ check بھی کر سکتے ہیں آپ کی book میں یہ ہی جواب ہے ٹھیک ہے بھئی second کی طرف چلتے ہیں second میں کیا ہے ہمارے پاس second میں آپ سے بول رہا ہے mass in gram جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے mass in gram mass in gram یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کس کا پوچھ رہا ہے mass in gram ethine c2 h2 اس کا mass in gram آپ سے پوچھ رہا ہے اور mol اس نے آپ دیئے ہو ہیں یہی formula دوبارہ لگے گا تھوڑا سا re-arrange ہو کے mol کتنے دیئے ہیں اس نے آپ 4.5 4.5 mol آپ کو دیئے ہو ہیں تو اس formula کو استعمال کریں گے دوبارہ تھوڑا formula کو re-arrange کریں گے تو mass in gram یہ مول سے multiply کریں گے molar mass is equal to mass in gram mass in gram ٹھیک ہو ہو گیا 24 ہو گیا اور hydrogen کے کتنے item ہیں دو item ہیں تو یہ 24 26 ہو جائے گئے ٹھیک ہے بھئی 26 ہو جائے گئے 4.5 کو multiply کریں 26 کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب آتا ہے 117 gram 117 gram یہ mass in gram آپ check بھی کر سکتے ہیں آپ کی book میں یہ ہی جواب number 3 کی طرف چلتے ہیں number 3 number 3 میں آپ سے volume in cubic centimeter پوچھ رہا ہے cubic decimeter نہیں پوچھ رہا volume in cubic centimeter آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کس کا پوچھ رہا ہے آپ کو mass دیا وہ اس نے oxygen کا 38 point 4 gram oxygen اس نے آپ کو دی ہوئی ہے at stp کے اوپر اس کا volume بتانا ہے اب دوبارہ اسی فورمولے کی طرف چلتے ہیں جو relevant فورمولا ہے number of mole برابر ہے volume given جو بھی ہے divide کر دیں molar volume کے اوپر molar molar volume تو یہاں پر وہ issue ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اگر یہ volume بتانا ہے تو آپ کے پاس mole ہونے چاہیے mole ہے نہیں تو دوسرا فورمولا لگائیے conversion کر لیجئے mass تو ہے 38 point four تو یہاں پر میں فورمولا لگا دے تم دوبارہ number of mole برابر ہے mass in gram divided by molar mass ٹھیک تو یہاں پر یہ mass in gram موجود ہے 38 point four divided by molar mass oxygen کا کتنا ہے 32 یہ 32 آگیا 38 point four کو divide کر دیجئے 32 پہ تو آپ کے پاس mole 1.2 mole آجائیں گے آپ کے پاس oxygen gas کے اب آپ ان moles کو یہاں پر use کر سکتے ہیں molar volume کو میں یہاں پہ لے کے ہوں گا mole میں نے نکال لیے ہے ٹھیک ہے اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں یہاں پہ تو یہ کیا ہو جائے گا number of mole multiply by molar volume molar volume is equal to volume جو کہ اس نے بولا ہے ہمیں بتائیے number of mole ہمارے پاس کتنے 1.2 multiply by molar volume یہاں پر fixed ہے STP کے اوپر 22.4 ٹھیک ہے بھئی تو 1.2 کو multiply کر دیجئے 22.4 پہ تو آپ کے پاس جواب آئے گا یہاں پر 26.88 26.88 cubic decimeter لیکن یاد رہے اس نے آپ سے volume cubic centimeter میں پوچھا ہے cubic decimeter میں نہیں پوچھا اس لئے اب آپ کو ضرورت ہے conversion کی ٹھیک اس طرح kilo جو ہے 1000 گرام سے مل کے بنتا ہے بلکل اسی طرح 1 cubic decimeter 1000 cubic centimeter سے مل کے بنتا ہے تو یہاں پر ہمیں centimeter میں بتانا ہے conversion میں پہلے بھی بتا چکا ہوں basics of mathematics کے اندر میں نے conversion بھی آپ کو سکھائی ہے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ conversion جب بھی آپ کر رہے کو multiply کر دیجئے کس کو 26.88 cubic decimeter کو ٹھیک ہے بھئی تو volume آپ کے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا volume آپ کے پاس آ جائے گا 26.88 0 26.88 0 cubic centimeter یہ آپ کے پاس volume آ گیا آپ answer بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کی book میں یہی answer دیا گیا ہے کتنا ہے 26.88 0 cubic centimeter ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کے بعد پھر number 4 number of molecules آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ ماس دیا ہوا ہے water کا number of molecules کے لئے ہمارے پاس formula موجود ہے number of particles اس کو استعمال کریں گے یہاں پر کیا پوچھا اس نے ہم سے number 4 پہ number number of molecule اس نے ہم سے پوچھا ہے ٹھیک ہے بھئی اور دیا ہوا کیا ہے اس نے ہمیں ماس دیا ہوا ہے 126 گرام water کا water آپ کو chemical formula پتا ہے h2o اب یہاں پر number of particles برابر برابر کس کے avogators number کو multiply کریں گے مول سے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس problem یہ ہے کہ mole نہیں ہے تو آپ کے پاس mass تو ہے تو آپ convert کر لیجئے کوئی issue نہیں ہے یہاں پر آپ convert کر لیجئے conversion والا formula ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے number of mole برابر ہے mass in gram divided by molar mass ٹھیک ہے تو mass آپ دیا ہوا ہے 126 divided by molar mass water کا کیا ہوگا 18 تو 126 کو آپ 18 پہ divide کر دیجئے تو آپ کے پاس جواب آتا ہے 7 یہ mole آگئے آپ کے پاس water 7 mole اب اس formula میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں ever gurdress number کی جگہ پر 6.02 10 rest to power 23 multiply by 7 ٹھیک تو 7 سے multiply کریں گے آپ کے پاس جواب آئے گا 42.14 42.14 into 10 rest to power 23 molecules of H2O ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی book میں چیک کر لیجئے یہ جواب ہے آپ کے پاس 42.14 into 10 rest to power 23 ٹھیک ہے 5 کی طرف چلتے 5 میں آپ سے بول رہا ہے mass in gram بتائی particles کی تعداد اس میں آپ کو دی ہے ٹھیک ہے mass in gram آپ سے پوچھ رہا ہے number of sodium کے اس نے آپ کو دی ہیں number of atom sodium کے کتنے دی ہیں اس نے آپ کو 4.8 4.8 into 10 rest to power 24 atoms of sodium اور پوچھ کیا رہا ہے آپ سے mass in gram یہ والا formula لگاتے ہیں number of atoms برابر برابر avogators number multiply by mol اب آپ کو پتا ہے mol کس کے برابر ہے mass in gram divided by molar mass کے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پر کیا آیا جائے گا mass in gram mass in gram divided by molar mass یہاں پر صرف آپ کو formula کو تھوڑا سا arrange کرنا پڑے گا number of atom کی value آپ کے پاس موجود ہے یہ رہی avogators number کی value آپ کے پاس موجود ہے یاد ہے آپ 6.02 into 10 rest to power 23 molar mass جو ہے sodium کا 23 ہو گا mass in gram جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ mass in gram بتائی ہے تو molar mass کو میں یہاں لے آؤں گا تو number of atom کے ساتھ یہ ہوگا multiply number of atom multiply by molar mass is equal to اب یہاں پر کیا بچ جاتا ہے avogators number اس کو نیچے لے آئیے divide کا نشان بنا کے avogators number اور یہاں پر آپ کے پاس بچ جائے mass in gram ٹھیک ہے آپ صرف values آپ نے put کر نیچے number of atom کتنے دیئے گئے آپ کو 4.8 into 10 raise to power 24 multiply by molar mass جو ہے 23 یہاں 23 آجائے گا divided by avogators number 6.02 into 10 raise to power 23 اور یہ mass جو ہے آپ کے پاس ان سب کو آپ multiply کریں گے divide کریں گے تو آپ کے پاس جواب جو ہے وہ کتنا آجائے گا 183.39 183.39 gram یہ mass آپ کے پاس آگیا آپ چیک کر لیں exactly یہی آپ کے پاس جواب آئے گا ٹھیک ہے بھئی آخری problem جو رہ گئی اس کو دیکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس number of formula units اس نے پوچھے number of formula units number of formula units میں دوبارہ یہی formula لگے گا آپ کے پاس number of particles والا ٹھیک ہے number of formula units آپ سے پوچھتا ہے number of molecule آپ سے پوچھتا ہے ایک formula لگے گا یہ والا number of particles پرابر ہے ایووگیٹرس نمبر ملٹی پلائے بائے مولز کے ٹھیک ہے بھئی تو یہاں پر آپ سے number of formula units آپ سے پوچھ رہا اور ماس آپ کو دیا ہوا ہے کیلشیم کلورائیڈ کا ماس اس نے آپ کو دیا ہوا ہے ماس آف کیلشیم کلورائیڈ ٹھیک ہے کتنا دیا ہوا ہے 3 3 3 گرام آپ کو یہاں پر اس کا مولر ماس نکالنا پڑے گا کیلشیم کا ایک ایٹم ہے اس کا ایٹومک ماس 40 ہے کلورین کے دو ایٹم ہے 35.5 پلس 35.5 یہ ہو جائے گا 71 اس کو جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا 1 1 1 1 ٹھیک آپ کو یہاں پر مول چاہیے مول چاہیے تو مول کس سے find out کریں گے number of mol والا formula لگا لیں number of mol برابر ہے mass divided by molar mass mass divided by molar mass ٹھیک ہے تو یہاں پر mass آپ کے پاس کتنا ہے 3 3 3 divided by molar mass جو ہے کیلشیم کلورائیڈ کا ہم نے نکالا ہے 111 تو یہاں پر اس کا جواب ہمارے پاس آئے گا مول کتنے آ جائیں گے آپ کے بعد 3 مول آ جائیں گے 3 تو اب یہ actual formula آپ دیکھیں اب جب ہمارے پاس مول آ چکے کیلشیم کلورائیڈ کے mass کی مدد سے ہم نے value پوٹ کرنی ہے 6.02 10 rest to power 23 multiply by mol آپ نے find out کی 3 تو 3 سے اس کو multiply کر دیجئے آپ کے پاس جواب آئے گا 18.06 into 10 rest to power 23 atoms جو ہیں sorry formula units جو ہیں formula units اس کا جواب ہوگا ٹھیکے بھئی تو یہ اللہ کی رحمت سے chapter جو ہے وہ complete ہو چکا اگلہ chapter ہمارا atomic structure کا ہے انشاء اللہ اس میں بہت ساری derivations ہیں بہت مشکل derivations ہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں گے آپ کو اچھے سمجھانے کی اپنا بہت زیادہ خیال رکھ کیے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر